السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں جاریوں ساری ہیں اور رمضان المبارک میں ہماری کیا کیا ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں الحمدللہ نمازیں ہو گئیں قرآن پاک کی تلاوت ہو گئی ذکر اذکار ہو گئے اور اب ہوم مل کی شیف آ گئی ہیں اپنے کچن میں کیونکہ آج ماشاءاللہ بڑا دن ہے جمعہ کا دن ہے اور ہم نے سوچا کہ اپنے محلے پڑوس والوں کا خیال رکھتے ہوئے کچھ افتاری ان کو بھیجوائی جائے تو خاص احتمام اس کے لیے ہم نے کیا کیا چیزیں بنائیں گے کیا کیا چیزیں ہم ان کو بانٹیں گے تو دیکھتے ہیں اور ہم کچن میں آ چکے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہماری کیا کیا پریپریشن چل رہی ہے اور آپ بھی یہی کریں اگلے اپنے دسترخانوں میں اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں موسیقی موسیقی دیکھیں فرینڈز کچن میں آ گئے ہیں اور بہت ہی زبردست افتار کی تیاریاں ہو رہی ہیں کالے چنے بن رہے ہیں اور یہ کالے چنوں کا مسالہ جو ہے وہ سرسوں کے تیل میں ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار اور چٹ پٹے سے افتار کے لوازمات تیار ہو رہے ہیں اور بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے ریسپی اپلوڈ ہے میں آج خاص دن کی مناسبت سے اپنا دسترخان شیئر کرنے والی ہوں دوسری طرح پکوڑوں کے لیے بیسن گھل رہا ہے اور یہ ہماری لیڈل شیف میری ہیلپ کر رہی ہے یہ دیکھئے فرینڈز چھولے ہمارے بس تیار ہو گئے ہیں دوسری طرف ہماری ڈیفرنٹ تیاریاں جاری ہیں دودھ کے شربت کے لیے دودھ ہم نے بوائل کر کے رکھ لیا ہے اچھی سی ملائی بھی آ گئی ہے اس میں یہ دیکھئے پروپ چارٹ کے لیے خاص امرود اور کیلے کی چارٹ بن رہی ہے ہماری بہت فیوریٹ ہوتی ہے یہ چارٹ اور یہ موسم ہے امرود کا اور کیلوں کا تو ہم پریفیر کرتے ہیں کہ یہی چارٹ بنے یہ دیکھئے فرینڈز پیاس کے پکوڑوں کے لیے باریک باریک پیاس جو ہے وہ کارٹ رہی ہیں جلدی جلدی نمازوں کے بعد عبادتوں کے بعد جو ہے کچھن کا روک ہے اور ماشاء اللہ سے ڈیفرنٹ ویرائیٹیز افطار میں ہوتی ہیں تو جلدی جلدی کام کرنا ہوتا ہے اور ہاتھ بھی خوب جل رہا ہے یہ دیکھئے میرا ہاتھ جل گیا تھا کیونکہ سرسوں کے تیل کا کام ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ جو ہے اچھلتا بھی ہے بہت زیادہ لگتا ہے اور جب آپ کچھن میں کام کریں تو یہ ساری چیزیں تو ہوتی نہیں رہتی ہیں یہ دیکھئے فرینڈز کتکی زبرتس سے ہماری پاپڑ دلے جا رہے ہیں اور بچوں کے تو یہ بہت فیوریٹ ہوتے ہیں یہ دیکھئے فرینڈز اچھے سے اس کا تیل بھی ہم نکال رہے ہیں اور سرسوں کے دیکھئے فرینڈز بیسن میں بھی مسالے ڈل گئے ہیں چاٹ میں بھی مسالے ڈل گئے ہیں دہی بڑوں کے لیے دہی بھی پھٹ رہی ہیں اور یہ دہی بھونڈیاں جو ہیں آج میں بازار کی استعمال کر رہی ہوں تو یہ بھی میں نے گرم پالی میں بھگو دی ہیں اور آج میرا پروگرام یہ ہے کہ میں اپنے فلور پہ جو ہیں اپنے پڑوسیوں کے گھر میں افطار بھی جوا ہوں تو اس لیے بہت جلدی جلدی سے ہاتھ چل رہا ہے موسیقی 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 اور ہم ٹرے بناتے ہیں سب سے پہلے ہم ٹرے میں چھولے رکھ رہے ہیں کٹوری میں اور دیکھئے کتنے زبردست گرمہ گرم کالے چنوں کی چارٹ ہے اور یہ ہم نے زبردست سے پکوڑے اور پاپڑ وغیرہ رکھ دیئے ہیں کیلے اور امرود کی چارٹ ہے اور خجورے بھی رکھ دی ہیں اور اب یہ ہم دہی بڑے لاسٹ میں ڈال رہے ہیں اور ہمارا پلیٹر آلموسٹ دن ہو رہا ہے بس دہی بڑے میں بونیاں ڈال رہے ہیں اور اس کے بعد ہم بس اپنے محلے میں افطار بھیجواتے ہیں اور بالکل افطار کا ٹائم قریب آ رہا ہے اور ہم بچوں سے دسترخان لگواتے ہیں اور اسی کے ساتھ آپ کو ہماری آج کی ایکٹیویٹی بھی اچھی لگی ہوگی ہمارے رمضان کی پریپریشن اچھی لگی ہوگی آپ سے چاہوں گی اجازت اس پلیٹر کی تیاری کے ساتھ ہی امید ہے آپ کو سب اچھا لگا ہوگا نیکس ڈے نیکس ڈاگ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی